اسلام علیکم پیارے دوستو کیا حال چلنا کیسے ہیں اللہ تعالیٰ کرے آپ ہمیشہ خوش رہے اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے سانیہ پتہ کریں اور آپ دوسروں کے لیے سانیہ پتہ کریں اسلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ سب دوست اللہ تعالیٰ کے فتر و کرم سے ٹھیک ہوں گے اور ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہوں جی آج ہم مرزا صاحب سے کچھ سوال کریں گے ایک ایک تو ہمیں کمنٹس میں لوگوں نے ہم سے پوچھا ہے کہ آج کل جو سٹڈی بیس ترکی لوگ جا رہے ہیں یہ پاکستان سے انڈیا سے اس کے مارے میں کچھ ہمیں بتائیں دوستوں کو کہ وہ کیا پراسس ہے اس کا کس طرح وہ پروسیجر ہے اس کا پورا ہے اس میں لوگوں نے وہ بھی یورپ آنے کا ایک طریقہ ڈونڈ ہے کہ آپ پہلے جو ہے ترکی کے لیے اپلائی کریں پسٹ یئر میں سیکنڈ یئر میں اس میں ترکی میں سکول ہیں اس میں آپ اپلائی کریں ساٹھ ہیوروز کی فیس ہے تو آپ اپلائی کریں آپ ترکی آئیں کام سے کام جب آپ آئیں گے تو ایک سال سٹڈی بیس پر ادھر پڑھیں اور صحیح پڑھنا ہے آپ پڑھیں ایک سال کے بعد آپ جو ہیں وہ آپ لوگ آگے اپلائی کر سکتی ہیں کیونکہ ترکی کچھ سکولوں کی جو شاخیں ہیں یا کہہ لیں ان کی برانچیز ہیں وہ یورپ میں ہیں جرنی میں ہیں اٹلی میں فرانس میں مختلف ملکوں میں اٹلی کی برانچیز ترکی کی جو سکول کی برانچیز ہیں وہ ہیں تو اس لیے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ پہلے ترکی آتے ہیں ترکی میں ایک سال کے بعد جب فرسٹ یئر سیکنڈ ایک کمپلائی کرتے ہیں تو آگے اپلائی کرتے ہیں اور پھر یورپ میں داخلہ لے کے یورپ آ جاتے ہیں اس میں ہمیں یہ بتائیں کہ اس کے لیے پاکستانی تعلیم کتنی چاہیے کچھ یہی تو نہیں کہا اگر کوئی ماسٹرز کی ہے وہ ہی صرف جا سکتے ہیں کہ نہیں اس میں فرسٹ یئر سے بھی یارمی کلاس سے بھی جا ستے ہیں بارمی تیرمی یہ فرسٹ یئر سے شروع ہوتا ہے یارمی کلاس سے اس میں داخلہ لے سکتے ہیں لیکن وہ ہے کہ یہ آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ آپ ترکی میں آئے ہیں تو آپ ایسا کہنا کہ جی آپ ترکی میں پہنچیں تو آگے آ جائیں ایسا بلکل نہیں ہے آپ کو لیگل پروسیجر کے ذریعے آپ کو ایک سال کا پاکستان سے ہی ویزا ملے گا آپ ترکی میں اپنے ایمبیسی میں اپلائی کریں گے جب آپ کو سکول میں داخلہ مل جائے گا آن لائن تو آپ ترکی کی ایمبیسی میں جائیں گے اور ترکی کی ایمبیسی میں جا کے کچھ فیز جمع کروائیں گے اس کے بعد وہ آپ کو اپروول دیں گے اور ایک سال کا ویزا آپ کو پاکستان سے ہی مل جائے گا اس میں یہ بتائیں کہ اگر جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ پاکستان سے ویزا مل جائے گا وہ دونس ہیں وہ ترکی چلے جاتے ہیں جی وہاں پہ جا کے ان کی رہائش کا جو ہوگا وہ کیا پراسس ہے وہاں پہ ایسے ہے کہ جو سکول جو داخلہ دیتے ہیں ایسے غیر ملکیوں سے غیر ملکیوں کو ترکی بھی تقریبا تقریبا یورپ ٹائپ کا محول ہے اس میں ایسا ہے کہ ترکی نے جو سکول ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ جن میں وہ پاکستان سے آئے لوگوں کو داخلہ دیتے ہیں یا پاکستان سے داخلہ دیتے ہیں بنگلہ انہوں نے لیدہ ہوسٹل بھی ساتھ بنے ہوئے ہیں جب آپ جب کوئی دوست ترکی میں آئے گا تو آ کے وہ ہوسٹل میں جائے گا ہوسٹل میں اس کو کمرہ دکھائیں گے روم دکھائیں گے چھوٹا بڑا کس کے ساتھ شیرنگ کرنا ہے یہاں لیدہ رہنا ہے یہاں اپنے کیلے اگر آپ پھوڑ کر سیں کیلے لے لیں ڈو کے ساتھ تین کے ساتھ چار کے ساتھ وہ آپ نے ترکی میں آ کے ڈسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کیسے رہنا ہے اگر خرچات ادھر بھی ہوگا لیکن یہ آج کل سٹوڈنٹوں نے یہ ایک ذریعہ بنایا ہے اور بڑا نارمل ذریعہ ہے اور بڑا اچھی اچھی چیز ہے میں تو کہوں گا کہ یورپ آنے کے لیے بہت بیسٹ ہے اور بہت کم پیسہ میں ہے تو وہاں پہ ترکی میں کتنی دیر مطلب ہے اگر ایک سال کا ویزا ہے تو فرض کریں جو دوست وہاں پہ آکے کچھ تو سٹڈی کریں کہ جنہوں نے اوریجنل آنا ہے اور جو دوسرے طریقے سے یعنی کہ یہاں سے وہاں سے ہم یورپ نکلیں گے تو وہاں پہ کتنا عرصہ رہیں گے یا کوئی ان کو ڈاکومنٹ چینج ہوئیں گے یا جی پہلا ویزا آپ نے ادھر جو پاکستان سے ایک سال کا لے کے آنا ہے پورا وہ آپ ترکی میں ہی رہیں گے ادھر سٹڈی جاری رکھیں گے اگر آپ کلیر کریں گے جو بھی ہے تو اس کے بعد آپ کو نیکس ویزا جو ہے وہ ترکی سے ملے گا ایک سال کا یا دو سال کا وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو پھر اس ویزے کے بعد آپ یورپ کے لئے پلائی کرسکے ہیں ہم نے پڑھنا سیم سکول میں ہے لیکن ہم نے جرمنی کے جرمنی جا کے اس سکول میں پڑھنا ہے اگر آپ کھوڑ کرسکے ہیں میں نے جانا ہے اٹلی فرانس بیلجیم ہالنڈ کیونکہ ترکی کے مختلی سکول کی جو شاخیں ہیں وہ پورے یورپ میں ہیں لیکن ہر سکول کی نہیں کچھ سکول کی تو پھر اس حساب سے جو پاکستان سے سپڑھنا آتی ہیں وہ ترکی میں ایک سال رہتے ہیں ایک سال پڑھتے ہیں لاکھ تو تقریباً ڈیرھ ساری جاتا ہے پھر وہ ویزا پڑھائی کرتے ہیں نیکس ویزا پھر وہ مل تو ایزی جاتا ہے بالکل سٹوڈنٹ کو ترکی میں ایزی ویزا ملتا ہے جب وہ اگلا ویزا ملے گا اس کے بعد وہ فوراں پڑھائی کرتے کہ ہم میں یورپ جا کے پڑھنا ہے تو پھر وہ آگے آجاتے ہیں اور اس کے لئے میں ایک بات بتا دوں کہ جب آپ کا ویزا لگ جائے تو کم سے کم تین سے چار لاکھ روپے آپ کے اکانڈ میں ہونا چاہیے جو آپ نے خرچہ پاکستان میں شو کرنا ہے شو منی شو منی کہہ لیں یہاں بولیں کہ میں تنکی میں جا کے رہنا ہے اس کے لئے جو خرچہ ہے وہ تقریباً منیمم تین سے چار لاکھ روپے ہیں تو باقی ٹگر اس کے علاوہ ہے آپ کا کچھ اور خرچے اس کے علیہ ہیں علیہ ہیں لیکن شو منی جو بینک میں چاہیے سٹیٹمنٹ وہ فی بچہ دو بچوں کی نہیں میں کہہ رہا فی بچہ تین سو چار لاکھ روپے ہونا چاہیے تین سو چار لاکھ روپے یعنی کہ اس کے اکانڈ میں ہونا چاہیے جو اس نے شو کرانا کہ میں نے آگے جانا اور وہاں پہ جا کے اپنے سٹڈی جانا ہے تو اس میں ہمیں تھوڑا سی یہ بتائیں کہ ٹوٹل کتنا خرچ جو ہے وہ ٹکٹ وغیرہ تقریباً پہلا خرچہ کہتے ہیں کہ تین سو یورو ان کی جو لیرے بندی ہیں لیرے کہتے ہیں اسے کوئی لیرہ کہتا ہے کوئی لیرے کہتے ہیں پنجابیچ لیرہ کہتے ہیں لیکن جو لیرے ہیں وہ پاکستانی پیس تو تھوڑی مہنگی ہے لیکن وہ ایسے پاکستانی پیومی میں پیداستا ہوں تقیباً میرا خیال ہے ایک وانیور کا خرچہ کوئی داس لاکھ کے انڈر آتا ہے اگر آپ نے ایک کمرہ لینا ہے ہوسٹل میں جا کے ادھر کھانا پی اپنا کرنے سکول کی فیس دینی ہے تو ترکی اتنا بھی سستہ نہیں کہ پاکستان سستہ ہو پاکستان تھوڑا مہنگ ہے لیکن یوروپ سے تھوڑا سستہ ہے لیکن اس کے بعد وہ چھ سات لاکھ رپیہ لگی جاتا ہے ایک سال میں اگر آپ کوئی ایکسٹا خرچ نہ پڑے تو ٹکٹ ڈال کے جو وانیور ٹکٹ نے اپنی پیل پیفہ لینی ہے وہ ڈال کے سارا ملاء ملوک کے ساتھ اپنے تعلیم جو جاری رکھے گا ایک سال ماہ پہ سٹڈی کرے گا اس کے بعد اپلائی کر سکتا ہے وہ کسی یوروپ کے ایسا نہیں ہے کہ آتے ہی وہ اپلائی کرتا جی میں نے آگے یوروپ جانا ایسا بلکل نہیں ہے لیکن کچھ دوست ہوتے ہیں ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ترکی جائیں گے اور ایک دو مہینے کے بعد ہم یوروپ میں چلے جائیں گے ایسا بلکل نہیں ہے ترکی کا تو ویسے بھی وزر ویزا اتنا مشکل نہیں ہے لیکن یہ بات ہے کہ ترکی میں ایسا بلکل نہیں ہے آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے آپ کا سوال جو ہے کہ بندہ سوچے کہ جی میں جاؤں گا ترکی میں اور ترکی سے آگے فورا نکل جاؤں گا ایسا بلکل نہیں ہے یا نہ یہ دو نمبری ہے اس میں اریجنل آپ کو داخلہ لینا ہے پاکستان سے چاہے آپ فرس ٹیر میں لئے ہیں سیکنڈر میں یا تھرڈیر میں اس کے بعد اریجنل آپ نے جانا ہے اور آپ نے اریجنل ہی سٹڈی کرنی ہے لیگل طور پہ آپ نے سٹڈی کرنی ہے سٹڈی جاری رکھنی ہے اس کے بعد آپ کو سال کے بعد جب نیا ویزا مل جائے گا ادھر کا ترکی کا سال یا دو سال کا اس کے بعد آپ نے سکول کی سکول کے لیول پہ ہی اپلائی کرنا ہے کہ جی میں اب جرمی جا کے یہاں بیلجیم جا کے یہاں فرانس جا کے آگے پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میں نے یورپ جا کے پڑھنا ہے اس کے لیے ایک بات ذہن نشی کرنے لیں ذہن میں رکھیں کہ جب آپ نے یورپ کے لیے اپلائی کرنا یہ یورپ کے لیے کہنا ہے میں نے یورپ میں پڑھنا ہے اس کے لیے تب اس وقت آپ کے ایک اکانڈ میں اس حساب سے پیسے ہوں کہ آپ کے اکانڈ میں دس بارہ پندرہ، ناکھر پر پڑھا ہو آپ نے یورپ میں کنورٹ کر کے ان کو بتانا ہے کہ بھائی میرے پاس اگر میں یورپ کے لیے کہہ رہا ہوں تو میرے پاس اتنی مونٹ ہے کہ میں یورپ میں جا کے خود ہر چیز پیے کر سکتا ہوں اور میں یورپ جا کے پڑھ سکتا ہوں کیونکہ میں یہ آپ نے بہت اچھا مطلقے اس پہ جو تفسرہ کیا ہے ہمیں یعنی کہ تفصیلا بتایا کیونکہ ایک دوست نے وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ اس اس طرح ترکی کے ویزے ملے ہیں یعنی سٹڈی کے ویزے جو ہیں اجنٹ لگوا رہے ہیں اجنٹ لگوا رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہاں پہ جا کے دو تین مہینے آپ وہاں پہ رہیں گے سٹڈی بیس پہ جائیں گے تو آگے نکل جائیں گے یہ اس پہ آپ نے مطلب ہمیں اچھا بتایا کہ یہ کچھ دوست ہیں وہ جانسے میں آ جاتے ہیں اجنٹ وغیرہ کے اور میں ایک دوستوں کو آپ کی بات سے ایڈ کروں گا کہ بتا دوں پلیز اگر کوئی اجنٹ وغیرہ یہ بولے کہ میں آپ کو ترکی کا ویزے لے کے دوں گا اور آگے آپ کو یورپ اور یورپ لے جاؤں گا ایسا بلکل نہیں ہے یورپ سے آگے ترکی میں آنا مشکل ہے ہاں جانکل گا کے لوگ لے جاتی ہیں لیکن وہ بہت ڈینجرس ہے بہت خطرناک ہے ایسے جانسے میں بلکل نہ آئیں کیونکہ ترکی سے ایک دریاء ہے جیل کہہ لیں اس کو وہ پار کرنی پڑتی ہے اور وہ بہت مشکل ہے چھوڑ چھوڑی کشتیوں میں وہ پار کرو آتے ہیں ایسا بلکل ہرگز ایسا رسک نہ لیں کہ آپ وہ اجنٹ کی باتوں میں آ جائیں سوچے کہ میں دیس بارہ پندرہ لاکھ میں یورپ پہنچ جاؤں گا ایسا بلکل نہیں ہے وہ جب لے کے آگے سے آتی ہیں ترکی سے آگے تو بڑا ڈینجرس رسکتی ہیں اس میں انسان کی جان بھی جا سکتی ہے میرا بلکل یہ ٹوپک نہیں ہے اور نہ میں ایسا کہوں گا کہ ایسا کریں ایسا بلکل نہ کریں نہیں لیکن یہ ہے کہ وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو لے کے جائیں گے ترکی ایس سٹوڈنٹ لے کے جائیں گے ٹھیک ہے سٹڈی بیس پہ لے کے جائیں گے اور آگے سے دو سے تین مہینے وہ تو غلط بات ہو گئی یعنی کہ وہ نہیں ہو سکتا آپ اگر سٹڈی کے لیے گئے تو سٹڈی کریں گے کمپلیٹ تو پھر آگے آپ جا سکتے ہیں اور ہمیں یہ بتائیں کہ یہ ویزا جو سٹڈی کے لیے سٹوڈنٹ جو بیزا جو ہے ترکی کے لیے یہ ایزی ہے اس سٹوڈنٹ کے لیے لیے لینا یا وہ بھی بتائیں ہمارے دوستوں یہ بڑی بات کی ہے آپ کے جو ہے میٹرکس میں میٹرکس میں مارکس اچھے ہوں تو آپ کوئی بھی بندہ فائل بنوا کے نارمل جو کنسلٹر ہوتی ہیں ان سے فائل فائل بنوا کے کوئی بندہ پلائی کرتا ہے اس میں کوئی شرط نہیں ہے کوئی مہنگا نہیں ہے اور پلیز میں دوبارہ کہوں گا کہ پلیز اجنڈ کے دوکھ میں نہ آئیں نہ اجنڈ کی ضرورت ہے نہ کچھ ہے آپ سمپلی میٹرکس سندھ لگائیں کہ میں نے فسٹر جا کے ترکی میں سکول میں پڑھنا ہے آپ نارمل فائل بنوا ہے دس پندہ بیس دار میں اور آپ ذاتی طور پر خود ترکی کی امبیسی میں اپلائی کریں ان کی ٹرمین بھی جلد ان کی کوئیٹمنٹ بھی جلدی مل جاتی ہے تو آپ ایزی لی خود سے سب کچھ کریں ایسا بلکل نہ کریں اور یہ سب کچھ لیگل ہے ایسا بلکل دو نمبر نہیں ہے یہ آپ نے مطلب کی اچھا ہمیں بتایا کہ کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے ذہن میں ایک ڈر ہوتا ہے خوف ہوتا ہے کہ ہم سٹڈی سٹڈی ویس پہ جا رہے ہیں تو جس طرح یعنی کہ پاکستان کے حالات ہیں کہ ہم خود نہیں کر سکتے ہو سکتا ہے کسی کے تھرو ہم کروائے نہیں نہیں ہو جائے گا ہم اس کو ایکسٹر پیسے بھی دیں گے بعد میں کام بھی نہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ دوست خود جائیں سٹوڈنٹ بلکہ جو سٹڈی کے لیے جو کر رہے ہیں وہ تو خود اپلائی کر سکتے ہیں بلکل میں یہ کہ کہوں گا چلیں سٹوڈنٹ کو اتنی کئی دفعہ پتہ نہیں ہوتا ہے بہرنس نہیں ہوتی لیکن وہ نارملا کسی فائلہ کو پکلیں جو فائل بنواتے ہیں تو دس پنہ بیس زور پہ دیکھے فائل بنو آ کے خود اپلائی کریں پلیز اجنٹ کے دوست میں بلکل نہ آئیں کہ جی میں پانچ لاکھ لوں گا چھے لاکھ لوں گا میرے سننے میں بھی بات آئی ہے کہ جو ترکی کے لیے اجنٹ اپلائی کا مانگ رہے ہیں وہ چار لاکھ پانچ لاکھ چھے لاکھ اور ترکی پاکستان کا بہت اچھا دوست ہے بہت زیادہ لوگ کو ویزڈ ویزے ملے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ ترکی کو اتنا بھی مشکل نہ سمجھے کہ جتنا لوگ سمجھتے ہیں ترکی کے لیے کوئی بھی بندہ ویزڈ پر آستا ہے اور ترکی گھوم کے جا سکتا ہے لیکن اس کی پاسورٹ کی ویلیو تو بان جائے گی لیکن آگے آپ سوچیں کہ میں ترکی جا کے اگر یورپ پہ آ جاؤں گا تو دو نمبر از تک علاوہ کوئی ایک نمبر از تا نہیں ہے اور بلکل غلط ہے اور اجنٹ بلکل غلط گائیڈ کرتے ہیں آج اتنا ہی تھا ٹھیک ہے آپ نے ماشاء اللہ بہت اچھے طریقے سے ہمیں دوستوں کو بھی بتایا کہ اس اس طرح مطلب یہ رستہ اختیار نہ کریں جس میں آپ پیسے اپنے گماں بیٹھیں اور دھوکہ ہو جائے آپ سے چیلنے ٹھیک ہے اب ہم آپ سے اجازت آتی ہیں پلیز ہمیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں بہت سارے دوست ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے پلیز ریکویسٹ ہے کہ ہم بھی اپنا ٹائم نکال کے معلوماتی ویڈیو بناتی ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک بھی دیا کریں اور کمنٹس بھی کریں اور اگر آپ کو کوئی چاہتے ہیں کہ آپ کو مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ کی کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹس بھی ہمیں بتائیں میرے ویڈیوز نمبر پر اپتہ کریں میں اس میں ویڈیو بنا کر آپ کو تفصیل سے اس کا بتاؤں گا ٹھیک آج ہم دوستوں سے اجازت چاہیں گے میں بھی یہی کہوں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور کوئی بھی کوئی بھی آپ کے ذہن میں ہو کوئی ٹاپک ہو آپ لکھیں ان کو بھیجیں ہم اس کے اوپر نیکس جو پروگرام مطلب ہے اگر جیسا نہیں آپ کا ہمیں وہ سوال ملے گا ہم نیکس پروگرام جو ہے اسی کے اوپر کریں گے انشاءاللہ اور آپ کو نئی سے نئی انفرمیشن دیں گے ہم باقی خدا حافظ اللہ حافظ